موسیقی 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 ہیں کوئی مر بھی جاتے ہیں اندر ان کو کیوں نہیں نکالا جاتا مدب نواز شریف کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کی زمانت نہیں منظور ہونی چاہیے نہیں نہیں کبھی چوروں ڈکم ہوگی اگر زمانت سے منظور ہوں گی تو پھر تو کام ہی ہو گیا پھر یہاں قانون تو کوئی نہ ہوا نا اپوزیشن جو ہے خاص ہو پر جو نون لیکے ہیں لوگ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس کے زمانت نہیں منظور کی جاتی اور پہلے یہ تھا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا الزام ہماری گورنمنٹ پہ ہو گا بھی ہمارے کتنے کی مرے ہیں جیلوں میں تو کیا ان کے لیکن ان سے مطالبہ کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں یا تو پورے پاکستان کو یہ آج تم ریڈ ڈال رہے ہو کہ یہ کیدی کو اور وہ بھی سنگین نویت کا اس کو آپ کیوں جانے دے رہے ہیں وجہ نواز شریف جب جی جا رہی ہے نواز شریف صاحب تو پہلے جو ہے سابق وزیراعظم بھی رہ چکے تو اس اس بیس پہ بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے نہیں جب وہ مجرم اس مجرم جو مجرم ہے وہ مجرم ہے خواہ میں ہوں یا نواز شریف ہو ہیں تو سارے اسی اللہ کی پیدا اسی بندے نا تو پھر اوروں کو بھی نکال نکال کے چھوڑ دو ان کو بھی چھوڑو نا ان کو کیوں اندر کیا وہ ہے نواز شریف کو اسمان سے نہیں اتروا اسی ملک کا شہری ہے اس کے وہ بھی اسی خندان والے بھی وہ اگر بیمار ہے تو اس کا علاج ہر طریقے کی سہولت دے رہے کیوں نہیں اویل کر رہا آپ کا نام زل فکار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جو زمانت کی درخواستی وہ منظور کر دی گئے سپریم کورٹ کے طرف سے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں وہ ان کو تھوڑا ہمیں لولی پپ بھی دینا پڑتا ہے تو تھوڑا سو نے لولی پپ دیا تو یہ رہیں گے وہ اندر انشاءاللہ لیکن زمانت تو ان کی منظور کر دی گئی پھر بھی اندر رہیں گے لیکن اب جیسے دیکھیں اور بھی کتنے جو ہے نا کہدی ہوتے ہیں جیلو میں ان کو تو کبھی سٹک لیبریج نہیں جاتے وہ بے شک مہی پر مر جائیں کچھ بھی ہو جائے ان کی زمانتیں نہیں کی جاتی تو نواز شریف کو کیوں یہ فیور دیا گیا اس لیے کہ یہ ہے جیسے تھری ٹائم پرائم منسٹر پاکستان تو تھوڑا سو نے ریو دیا تھوڑا سا آپ یہ اس فیصلے سے مطمئن ہے آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ سہی ہے دیکھیں جی جو 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 کوٹس ہوتی ہیں نا ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ جو ہم تو سلسٹر نہیں ہیں نا لائے رہے ہیں دے نو بیٹر دنس تو وہ وہ زیادہ سمجھ دیا کہ کیوں دی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ انہیں ویسے تھوڑا سا لولی پپ دی ہے ممتاز عباسی ممتاز عباسی مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی جو زمانت کی کیوں درخواستی ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں اللہ حمد اللہ چھے بات ہے جی وہ انہوں نے پتین دورتہ مزیری آدم بنے پاکستان کے تو ان کو یہ کوالٹی ملنی چاہیے کہ وہ جا کے علاج کروے ہیں اور چھیک تھاک ہو کے واپس آئیں اور ملک کو تھوڑا بہتر کریں آنکے اچھا ویسے نواز شریف صاحب اگر بیمار ہوگے تو اس طرح تو کتنے سارے جیل ہمارے قیدیوں سے بھرے پڑے کتنے بیمار ہوتے ہوں گے مرتے بھی ہوں گے نارمل بیماریاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ ان کو مطلب وزیراعادم پاکستان کے ایک بندہ خدمت کرتا ہے وہ ہم کی تین چار دفعہ وزیراعادم بنے تو ان کو یہ اقاصل ہونا چاہیے کہ جائیں علاج کرویں پھر واپس آئیں اور جو اگر پیس ہوں گا جو بھی مسئلہ ہے پاکستان کے مطلب کہتے ہیں کہ یہ ان کے بلکہ کیس وغیرہ بنے ہو جس پر اسے تو وہ بھی واپس لے کے آئیں لیکن ایک بندہ کو آپ جیل میں ڈال دیں تین دفعہ وزیراعادم بنے ہے تو پھر کہیں کہ یہ پیسے اندر سے تو نہیں لے کہ جب باہر جائیں گے ٹھیک ہوں گے تو چلو کچھ نے کچھ کر کے پاکستان کے لیے بھی سوچیں گے جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل بیماریاں ہوتی ہیں باقی لوگوں کو تو نواز شریف کو ایسے کون سی انوکی بیماری ہو گیا کہ جس کے لئے ان کا باہر جانا بہت ہی ضروری ہے پہلے بھی وہ سنا تھا کہ ان کا دل کا کوئی مسئلہ ہے تو گے تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے انہوں نے وہاں سے علاج کروا ہے تو شاید ان ڈالڈوں کو بہتر سمجھ ہو کہ مطلب جو ان کا پرابلہ میں وہ ٹھیک ہو جائے تو اسی وجہ سے آپ نے خود ہی کہا کہ تین دفعہ وزیراعظم رہ گئے تو انہوں نے کوئی اپنے ان تین دفعہ جو وہ وزیراعظم رہے تو اپنے اسٹینئور میں انہوں نے کوئی ایک ایسا ہسپیٹل نہیں بنایا کہ وہ اپنا علاج یہی سے کروا سکے یہ تو ان کی یہ مطلب تھوڑی وہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ایسا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہسپیٹل ہو جس میں ان کا علاج ہو سکے تو چلو آئندہ چلو اللہ ان کو صحیح دے ٹھیک ہوئے تو سوچیں کہ پاکستان کے بارے میں بھی ایسا ہسپیٹل ہو کہ یہاں پہ بھی علاج ہو ان کا اور باقی عوام کا بھی ہو اسگر اسگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جو زمانت کی درخواستی وہ منظور کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیا کہیں گے اس بارے میں ٹھیک ہے ان کو اس مر میں علاج کرنے کی زیادت دے دینی چاہیے تو ویسے تو اس طرح ہمارے جو جیل ہیں کے ایسا ہوں سے بھرے پڑھیں تو ان کو بھی پھر یہ مطلب اگر وہ بیمار ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز تو انہیں بھی زمانت دے دینی چاہیے سب سے پہلے تو سرکاری اسپطالوں میں جو بیسک ہیلتھ ہیں ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ہی علاج ہو ہر ایک پاکستانی کا لیکن کوئی سپیشل کیس ہوتے اجازت دے دینی چاہیے آپ پیئے کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شیف کو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے ہاں پہلے سے ہی بہت سارے ہمارے ملک کے جو سپریم لیڈرز رہ چکے ہیں وہ رہ رہے ہیں اب بھی رہ رہے ہیں تو مجھے تو کوئی وہ فرق نہیں لگ رہا تو اس طرح تو پھر ہمارے جو جیل بھرے پڑے کہہ دیوں سے ان کو بھی تو زمانت دے کے اور انہیں بھی علاج کے لیے بھیج دینا چاہیے ہاں اگر کوئی اس طرح کوئی ایکسپشنل کیس ہے تو ضرور بھیج دینا چاہیے میں اس کیس میں ایسا کیا ایکسپشنل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اصل میں عمر کے اس حصے میں ہے کہ اگر حکومت اجازت نہ بھی دے تو ہو سکتے حکومت کے لیے پاکستان کے لیے بعد میں کوئی ایسا ایسی بات ہو جو پاکستان کے فیور میں نہ ہو اور جو ہے پینک کریئٹ ہو اس وجہ سے سٹیبلیٹی نہ آئی ملک میں آپ کا نام افتاب عباسی ازاد کشمیر سے افتاب عباسی مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی جو زمانت کی درخواہ سے منظور کر دی گئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میرے حال میں یہ بہت ہی اچھا بیلنس سپریم کورٹ کا ڈسیئن تھا اور اس ڈسیئن کی وجہ سے جو عوام میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک پوزیٹیو سپریم کورٹ کا کسچر گیا ہے اور میں اس کو ویلکم کہتا ہوں اور مجھے دلی طور پر خوشی بھی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت تھی وہ اس ڈسیئن کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی مجھے بتائیں کہ اس طرح تو ہمارے جیل ہیں وہ قیدیوں سے بھرے پڑیں تو ان کے لیے نہیں کبھی دل کرتا کہ وہ بھی جائیں اپنا علاج کرائیں ان کو جیل سے زمانت دے جائے رہا کر دیا جائے جو اس طرح کے ڈسیئن ہوتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب یہ بسکلی آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی بیسز پر بنائے گئے ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جس طرح ان کو جیل ہوئی ہے اور مسلسل ان کو جس طرح رکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف ملا ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں باقی جو جیل حضرات ہیں ان کو بھی ایسی سولیات دی جاتی ہیں لیکن جس طرح یہ ایک میڈیا پرسنیلٹی کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی وجہ سے میڈیا پر اس کو زیادہ ہائپ دی جاتی ہے اور ایز ایز ہمارے جو سسٹم ہے اس میں جو دوسرے قیدی بھی ہیں وہ بھی جب اگر اس طرح کی زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہوں تو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے اس طرح آپ نے کبھی نہیں سنا اتنے سارے جو قیدی ہیں وہ جیل میں ہی مر جاتے ہیں تو ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہوتا ہے تو وہ جیل میں ہوتے ہیں تو نواز شریف کو ایسا کیا کہ ان کو ریلیف دے دینا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں جہاں تک باقی جیل قیدیوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا آپ کے جتنے بھی لاز ہیں جتنے بھی جسٹس کے لاز ہیں ان میں بھی یہ بیسک شک لکھی گئی ہے کہ جو جیل کے قیدی ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے اب کنڈیشن کے پر ٹیپنڈ کرتا ہے کہ ان کو کس طرح کی کنڈیشن لہاک ہے نواز شریف کو بھی تو جیل کے اندر تمام اس طرح کے سہولیات میں یہ سر تھی ان کا علاج تو ہو رہا تھا تو زمانت کی کیا ضرورت تھی اب آپ ان کی رپورٹس دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ہر چیز دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شہری یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جس طرح آپ کے پریز مشرف صاحب ہو گئے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح نواز شریف صاحب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تین بار ملک کے وزیراعظم رہے ہیں تو ان کی خدمات بھی ہیں آج آپ مہنگائی کا اچھا ٹھیک ہے آپ نے ان کی خدمات کی بات کی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ اپنے تین دفعوں وزیراعظم رہ چکے ہیں اپنے ٹینور میں وہ کوئی ایک ایسا ہسپٹل نہیں بنا سکے کہ جہاں پہ ان کا علاج یہاں پاکستان میں ہی ہو سکے پھر وہ کیسی خدمت کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اس ملک میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے جو ہسپٹل ہیں وہاں پہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ہسپٹل بنائے ہیں ان میں ان کا علاج ہو سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ آپ آج بھی دیکھیں تو وہ چھے ماہ کی ریلیف ہے چھے ویک کی ریلیف ہے تو اس میں ان کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آویلیبل جو ہسپٹل ہیں وہاں پھر ہی جا کے آپ اپنا علاج کروائیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چھے ماہ جو ویک کا ریلیف ہے وہ انگلینٹ جلے جائیں گے وہ انشاءاللہ لیکن یہاں پہ پراپر ان کو ٹریٹ کیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ ایک ہسپٹل میں کبھی دوسرے ہسپٹل میں تو اس طرح کا بھی روائیہ نہیں ہونے چاہیے اور پراپر ان کی جو علاج ہے اس طرح کرنے چاہیے جی ناظرین نواز شریف کی زمانت کو لے کر لوگوں میں ایک ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے کچھ لوگ اس فیصلے سے انتہائی خوش نظر آرہے ہیں وہیں پہ کچھ لوگ اس فیصلے سے بہت زیادہ ناخوش ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیں اللہ حافظ